ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں خاتل کو جو نہ ٹوکے وہ خاتل کے ساتھ ہے ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق بتحیاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے میں مات دبانہ گزارش کروں گا محمد عمد اللہ خانی خالد صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاتل ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ پہ تشریف فرما منجلز بچاو تحریف کے خواہدین نوجوان ساتھیوں اسے پردہ سننے والی مہترم ماں اور بہنوں سبی کو میرا سلام اور خاص طور پر میرا جلسہ سننے آئیں تمام مغبروں کو بھی سلام کل کل ہمارے بچے فیس بک پہ ڈالے کہ عمد اللہ خان صاحب کتاب کریں گے صبح سے پریشان ہو گئے آج کیا بولتا کی کیا آئی کی چلو بھاگو پورے میں پہلے تو بولتا نہیں میں کوئی مقرر نہیں ہوں جب بولتا ہوں تو ایسا بولتا ہوں پھر اببہ اببہ بلکے بھاگنا پھر ہے پوری بستی میں ایک گنڈا گردی کا ماحول پیدا ہے در اور خوف کا ماحول کہ منجلس کے خلاف میں کام کرنے والوں کو یا تحریک کا اگر کوئی کام کریں گا تو اس کو ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے ارے میاں یہ منجلس بچاؤ تحریک ہے اور یہ وہ عمان اللہ خان کی تحریک ہے جس نے پرانے شہر سے بی جے پی کے جو بی جے پی کا شیر منا جاتا تھا اس نرندرہ کو بھگائے بی جے پی جو نئی نسل ہے ان کو نئی معلوم کہ یہی عمان اللہ خان جب ایٹی نائل میں جب انتخابات میں حصہ لے رہے تھے یہی نرندرہ بلکل چھ فٹ بلکل چار فٹ کی دوری پہ عمان اللہ خان کے اوپر پانچ راؤن فیر کیا نرندرہ متیالو یہ جو بی جے پی کے بہت بڑے سرگرم کارکن تھے یہ یعنی فسادات میں کوئی سلطان چاہی گولی پورے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب کنڈگل گیٹ بریج کے پاس نے نرندرہ کی گاڑی اور عمان اللہ خان کی گاڑی تکرائی تو چار آدمی ریوالوروں سے عمان اللہ خان پہ فیر کیے عمان اللہ خان کی والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ تھی آپ کی دعائیں ان کے ساتھ تھی ایک ایک ریوالور سے چھے چھے رونڈ فیر کرنے کے باوجود عمان اللہ خان کو دھکانے لگا یہ وہ شیروں کی پارٹی ہے یہ وہ شیر دیل بچے ہیں آپ یہ انہوں کام کرے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں انہوں کام کرے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں میاں ذرا گھر کو جاؤ اممہ کے پیر پڑو بیوی بچوں کو گلے کو لگاؤ کئی کو یہ گھنڈا گردی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور ہر الیکشن میں ایک بدنامگی اُلٹھا چھوڑ کتوال کو ڈانٹے سمجھے جملہ کل ایک واقعہ ہوا ہمارے کچھ لوگ مسجد کے پاس ہمارے لوگ مسجد کے پاس میں کچھ اپنی پبلک سٹی کر لے رہے ہیں ہر کسی کو اپتیار ہے سیاسی جماعت ہے جمہوریت ہے کوئی بھی آکے یہاں پر کام کر سکتا مجلس اتحادل مسلمین کے لوگ ہمارے گھر کے پاس میرے گھر کنے آکے جلسہ کرے تو پولیس والے آئے ہمارے ڈیویلپورا انسپیکٹر اے سی کی آئے چنچل گڑے میں مجلس کا جلسہ ہو رہا ساپ اجازت دینا نہیں دینا میں بولا اجازت میرے گھر سے لیٹ دیتا ہوں کرو جلسہ بولا میں بولا اگر بیپا شاہ آ رہے تو بولو ان کی گلپوشی بھی کرتا ہوں جمہوریت ہے بیٹے یہ ایسا کسی کا جلسہ ہونا یا کسی کا جلسہ نہیں ہونا کسی کی تقریر ہونا یہ جو بستی میں آپ میرے کو یہ بولیے کہ نائنٹی نائنٹ تک غازی ملد محمد امان اللہ خان صاحب جب تک یہاں پر احمل لے تھے کیا کوئی گھر بنایا تو تنگ کرتے تھے بولی آپ کیا کوئی ننکھے کنیکشن کو تنگ کرتے تھے کیا کوئی لیٹ کے کنیکشن کو تنگ کرتے تھے کیا کوئی راشن کارڈ بنانے دو ہزار روپے مانگتے تھے کیا کوئی آدار کارڈ بنانے پیسے مانگتے تھے نہیں اب آج کل کیا ہو گیا راشن کارڈ بنانے جاؤ ہزار روپے جیو دینا نہیں دینا پہلے ان کے دفتر میں جانا ان کے کارپوریٹر کے سامنے ہاتھ بن کے تھہرنا ان کو عرضی دینا ایڈنٹی الیکشن آئیڈنٹی کارڈ بناو پیسے دیو ہزار روپے الیکشن آئیڈنٹی کارڈ کو دینا پڑنا نہیں بڑنا بستی آلوں کو آدار کارڈ بنانے کتنے پیسے دینا پڑنا آپ لوگوں کو معلوم نا ٹھیک ہے اب بستی کے مسائل روزانہ اکبار میں پانچ سال سے مستسسیل ایڈ دیکھ رہا ہوں ان کا ایک جھوٹ کا جھوڑا اکبار ہے نا ایک بڑا روزانہ پانچ کارڈ کے کام دس کارڈ کے کام ایسا جیسا خانون کا خزانہ انہوں لگی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس مہینے کی پندرہ تاریخ کا ٹائمس آف انڈیا اگبار نکال کر دیکھو اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر ایمیلے کو ہر کارپوریٹر کو ہر میمبر آف پارلیمنٹ کو یمسی کو پانچ کارڈ روپے ایمیلے کو تین کارڈ روپے کارپوریٹر کو ایک کارڈ روپے یہاں کے جو آپ کے ایمیلے ہیں انہوں اپنے ایمیلے فنڈ پورا استعمال نہیں کرے ورکہ ٹائمس آف انڈیا میں آدھے پیچ کی نیوز آئی ٹائمس آف انڈیا تو میرے گھر میں نہیں چھپرا کوئی میرا اگبار نہیں آئی ایک انڈیپنڈنٹ ہزارہ ہے وہ اگبار سروے کر کے پورے ممبر آف پارلیمنٹ کے فنڈس کے بارے میں پورے ایمیلے کے بارے میں لکھا یہ جو ان کا دعویٰ ہے شیر شیر ہے نائنو ان کے بھائی بھبا ہے شیر پورا دارو سلام دوں گے تبدیل ہو گیا آویسی زولیڈیکل فارک آپ وہ چھوٹے گلیوں میں جو پھیر رہے ہیں اللہ کے اکرتے بھی لیا ہوں یعنی میرا بولنے کا مطلب کہ یہاں پر جو نینی انہوں تک ڈیولپمنٹ ہوا یقینا کچھ کام کرائے ہوں گے لیکن آج بھی میرے پاس بابا نگر سے جتے تیلی فون آتے شہر سے کوئی مقام سے جتے تیلی فون نہیں آتے بابا نگر سے روزانہ میرے کو تیلی فون آتے کیابل کے فون آتے بہترین پڑے لکھے بچے انگلیش میں بات کرتے میرے کو بہت طبیعت خوش ہوتی مسلمان بچے جب فون کر کے انگلیش میں بات کرتے میرے کو بہت طبیعت خوش ہوتی بابیس سال پہلے خان صاحب جو خواب دیکھے تھے چالیس سال پہلے جو بابا نگر بسائے تھے خواب دیکھ کے خان صاحب کے اس بستی میں حیالال صلاح حیالال فلا کی آوازیں گنجیں گی یہ پہاڑوں میں میرے بستیاں آباد ہوں گی بلکہ آج وہ سپنا خان صاحب رہے نہ رہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے رہا ہوں گا خبر میں ان کی روحانی خوش خوش ہو رہی ہوں گی یہ جو بستی ہے یہ بستی کی میں چھوٹی سار کی نسال دیتے ہوئے آگے مڑھوں یہ ایر انڈیا کیفے جو ہے نا مین روڈ مین روڈ پہ پہلے ایک ایر انڈیا کیفے ہوا کرتا تھا یہ نئی نسل کو واقعیت نہیں ہے میری اس بات کی کوئی ضعیف اگر یہا ہے تو ان گوائی دیں گے ہمارے اسماعیل میں آتے ہیں کہاں ہیں اسماعیل میں تو اسماعیل میں میں اس بات کی کوئی دیں گے جو عمر ہوتل ہے عمر ہوتل کے سامنے ایک ایر انڈیا کیفے ولکہ چھوٹی ایک ہوتل ہوا کرتی تھی یہ بستی آج سے بیس پچیس سال جب بسنے لگی میں بلکل خان صاحب اتنا چھوٹا سر کا لڑکا تھا خان صاحب بہت چاہتے تھے ہمیشہ ان کی میں آج جو بھی سکھا جو بھی سکھا میرے والد کی شیروانی پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے سکھا مہینے تو میں بہت چھوٹا تھا مجھے اچھا خیال ہے آج جو بچے ناچ رہے ہیں پتنگ لگا رہے ہیں جو لوگ گھر پہ اور جو پائسے لے کے کر رہے ہیں لیو پائسے یہ آپ کے خصمت کے پائسے ہیں آپ کے پائسے کوئی ان کے باپ کا مال لاکے نہیں دے رہے ہیں آپ کا حق بنتا لاسٹ الیکشن میں اگر پچاس ہزار روپے یہ تو یہ الیکشن میں بولو خطہ صدیوں نے پائی سزا یہ ایک جملہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا اوٹ اگر غلط استعمال ہوں گا تو پھر پانچ سال کے لیے آپ کے اوپر پھر سے بیپاشا مسلط ہونے والی ہے اب دیکھئے آپ حال میں اسیسی کا ایگزام ہوا نا تھوڑے دن پلے کتے جنے لکھیں اسیسی کا ایگزام ہاتھ اٹھاؤ نہیں میاں تم بہت چھوٹے چھوٹے جھوڑ بولیں تم ایگزام کے دوران اسیسی کے ایگزام کے دوران کتے مرتبہ لیڈ جاری تھی بستی میں بولیا روزانہ راک میں لیڈ بند مچھڑا کاٹ رہی بستی میں کیسا بچے پڑھنا بولوا پرانے شہر میں تعلیم کیسا آنا بولیا موڈی 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 فقط ایک ہی بات ہے ارے اللہ سے ڈرنے والا کوئی موڈی کے بچے سے ڈرتا کھا کھا کھتے کا بچہ موڈی 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 سے ڈرہا کے مسلمانوں سے ہٹ لے رہی بولا وہ سیکیورٹی ہٹا کے آو بولو بچہ سامنے تھے رہا تو بھاگا نہ انہیں جو اللہ سے اس کے نبی سے ڈرتا وہ نہ موڈی سے ڈرتا نہ بی جے پی سے ڈرتا ارے تم اپنی کام کی بنیاد پہ ہٹ لیو آکھے اسیسی کے ایگزام ہو رہے ہیں لیڈ بند سینٹروں میں لیڈ بند مرکو سینٹروں سے پرنسپل ٹیچر ہاں فون کر رہے ہیں صاحب اسیسی کا ایگزام چل رہا پنکھا نہیں لیڈ نہیں ہندیرے کلاس روموں میں بچے کیسا ایگزام لکھنا انٹر کا ایگزام چل رہا پورے پڑے لکھے بچے میں اس لیے بول رہا ہوں انخلاب لاؤ کب تک یہ ٹینٹ کے پورے بچے اسیسی کا ایگزام چل رہا حالحال میں اسیسی کے ایگزام انٹر کا ایگزام ہوا کتے جو نے لکھے انٹر کا ایگزام بتائیے آپ کے سینٹر پہ لیڈ تھی بولو سینٹر میں جہاں آپ ایگزام لکھے گھرمی میں لکھے نا رات میں گھر میں پڑھتے ہو خد لیڈ تھی آپ نے بولو روزانہ رات میں آٹھ بجے سے نو بجے دس بجے اے جھاڑ گی گیا سامنے جو عمر ہوتل کے سامنے بستی ہے بستی میں جھاڑ گی گیا تو تین دن تک لیڈ ٹائم یہاں پر بستی میں کیا ظلم ہے کئے کا شیر کدھر کا شیر یہ کہاں سے بھٹک کے شیر جنگل سے یہاں آ گیا یہ جو بستی بستی میرے بھائی ہے دو دن میں نہیں بسی ہے بستی بستی جو بستی اگر کوئی اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہے تو چھے مہنے ایک سال پہلے سے تیاری کرتا بچی بڑی ہونے کے بعد سے تیاری شروع کر دیتا ہونے اچھا پیام ڈھونتا تو جس طریقے سے شادی کا گھر ہوتا ہے بستی کوئی بسانے کے لیے ایک دو دن نہیں لگتے یہ جو آباد ہوا یہ پوری بستی عمر ہوتل سے لے کے سی بلاک پورا بالاپوری درگا تک بستی بستی مکمل پچیس سال لگے مسلمانوں یاد رکھو یہ بستی بستنے کے لیے مکمل پچیس سال لگے اور آج آکے یہ روٹ کو اگر یہ بستی نہیں بستی فرض کریے یہ بستی اگر آپ گازیہ ملت یہ جو زمین تھی بابا نگر عمر ہوتل سے لے کے پورا سی بلاک تک جو بستی تھی یہ پندیتوں کی زمین تھی یاد رکھو یہ بات کسی کو نہیں ملوں محسور کے گیارہ بھائی سات بھائیوں کی پندیتوں کی زمین تھی ہے محسور کے بہت بڑے پجاریوں کی زمین تھی ہے یہ راجہ مہاراجہوں کی زمین تھی ہے یہ پورے پندیتوں کے لے جا کے یہ زمین کے پیپر لکھا کے یہاں پر یہاں پر یہ مسلمانوں کو بسائے غازیہ ملت پہلے سامنے کی بستی بستی بعد میں ادھر پچھے کی سی بلاک بنا پھر اس کے بعد میں ڈی بلاک بنا پھر اس کے بعد میں سامنے کی بستی بستی میں ایک چھوٹی سر کی مثال دیتا ہوں یہ بستی بستے وقت میں جب خان صاحب کے ساتھ آتا تھا مجھے اچھا خیال ہے میرے کی جب بھی میں آتا تھا تو ہاتھ میں چپل لے لیتے تھے خان صاحب ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں اپنی چپل پکڑ کے یہ پیجامہ اوپر اٹھا کے یہاں تک کچڑ رہتا تھا بستی میں آپ کی جو آج ڈاکٹر خائم خان صاحب کا کلینک ہے وہاں سے جو پیدل آتے تھے یہ جو ہمارے آج کل ہمارے ساتھ یہ بچارے اللہ ان کو ہدایت دے پاشا صاحب جو ہے یہ بچارے انہوں ہمارے ساتھ تھے وہ دنوں میں ایک چھوٹی سر کی آفیس تھی وہاں پر بلکل جھوپڑیوں کی کھیت وہاں پر ایک دو چار بکریاں ایک دو چار ملدیاں تھے انہوں نے وہاں پر آکے غازی ملت روزانہ دارو سلام سے تین مجھے نکلتے تھے گیارہ سے تین دارو سلام میں بڑھتے تھے تین مجھے کے بعد میں گھرکو نہیں جاتے تھے غازی ملت اس بستی میں آکے وہاں پر آفیس تھی وہاں پر ایک خان صاحب کی وہ آفیس میں جھاڑ کے نچھے بیٹھ کے یہ بستی بس آئے لال آکے لانیاں بھیجا بھیجا کہ یہاں پر اگر کوئی پرانے لوگ ہیں تو میرے اس بات کی وہ بھی گوائی دیں گے جس دن یہ بستی کا خبزہ لیے جس دن یہاں پر آپ کو معلوم ہے سی آر پی ایف کا کیمپ پڑھڑا تھا عمر ہوتل سے لے کے یہاں تک پورا سی آر پی ایف والے بیٹھ گئے تھے کوئی در دیو نہیں میں دین نہیں سی آر پی ایف والے پورے بیٹھ کے وہاں پر پورا کیمپ دال کے بیٹھے تھے سی آر پی ایف کے وہ بارڈ ویروں کو لاتوں سے مار کے خان صاحب توڑے سلاؤں کو ان کے توڑ کے جا کے اندر بٹھے رات میں اور چیز یاد ہے کہ ہمارے چلچل گوڑے کے کچھ لوگوں کو لاکے ہیں بسائے تھے خان صاحب گاڑی میں ان کو جھوپڑیاں دلائے ان کو بمبوہ دلائے پتے مہدن آج جو ایگزیبیشن کلاب ہے وہاں پر ایک زمانے میں بمبوہ مناتے تھے پہلے لوگاں ٹکیاں مناتے تھے ایک لاری میں پچاس ادمی کو بٹھا کے دوسری لاری میں لاکے یہاں پر ان کو بسائے دیسرے دن بھاگ کے آگئے لوگاں بولے بھائی وہ سام بچوں میں بستیوں میں ہم کیسا رہنا ٹھیک ہے بولکہ صبح سے پہلے صبح سے پہلے یہ بستی میں غازی ملت اپنے جیب سے اپنے پیسوں سے وہ زمانے میں سات سو روپے میں گیارہ کھمبے لاکے دالے تھے لائٹ کے گیارہ کھمبے لاکے دالے تاکہ کم سے کم لائٹ آئی تو بستی بسنا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ غازی ملت سے کام لیا نل کی لین آئی پانی کی لین آئی اور ایک مرتبہ ایک مثال دیتا ہوں نرسیمہ ریڈی بلکہ ایک منسیبول ایڈمنیسٹریشن مینیسٹر تھا نرسیمہ ریڈی کانیریس کا بہت بڑا مینیسٹر تھا تو یہ بستی میں پانی کی لین اور یہ ٹانکی بنانے کے لیے اس کو لے کے آئے لے کے آئے تو انہیں دیکھ کے ایسا دیکھا انہیں آدھا چڑھا ہو گیا دیکھنے کیونکہ جب گھرا نہیں تھے تو بابا نگر اومر ہٹل کا نے تھے رہے تو پورے آپ کے میرا جھوٹل تک پہاڑ تھے پورے میرا جھوٹل تک پہاڑ تھے بھائی آج جو لوگ آ رہے نا ملیلیسٹی ہمدردی کرنے ان کو یہ پوچھو ارے میاں تمہارے امہ بابا پیدا کرے تمہارے امہ بابا کو نہیں پوچھ کے جا کے پڑوسی کو بابا بولنے لپڑ جا رہی ارے جو بسی بسایا جو بسی بسایا ارے اس کا حق بنتا یہ جو بابا نگر ہے میرا چمن ہے یہ یہ میرے لیے چمن ہے میرے لیے ہر چیز ہے یہ خائم خائم کوئی جا کے بنجا رائی میں دوا کھنا نہیں دالے ارے اللہ تم کو امیلے بناتے جا کے بنجا رائی میں تم گھر بنا کے رہ گئے ہے دم تو آؤ اکبر الدین ہوئی سی بابا نگر میں گھر بنا کے رہو دیکھیں گے چیلنگ کرتا ہوں مہین اب نا رہو گھر میں نہیں اب یہاں سے ایک سائن لینا بولے تو کہاں جانا آپ لگا بولو یا تو بنجا رائی جانا گن میں نہ ملنے نہیں دیتے اگر پہلے تو پائٹ شک میں گیا تو نہیں ملنے دیتے کوئی لنگی پین کے چلے گیا تو اس کو ایک پیلو میٹر سا بھنا دیتے اب نہیں تو دارو سلام جانا دارو سلام میں انہوں کب آتے کون سے دروازے سے آتے کون سے دروازے سے جاتے نہیں ملنے تو اگر فرص کرو خان کل تک غازی ملت ملنے تھے کام ملتے تھے بابا نگر والے جا کے شام میں روزانہ پانچ بجے خانسہ بابا نگر میں آتے تھے یہاں پر بابا نگر میں آکے یہاں ہی لوگاں ملتے تھے گھنٹوں یہاں ہی مسائل ہوتے تھے یہاں ہی آفیس آرہ آتے تھے ہر چیز کا مسئلہ یہاں ہی حض ہوتا تھا نہیں آپ جانا بن جا رہے لکھوں اور ایک بات میں تو کسی کے تعلق سے کچھ ایسی گفتگو نہیں کرتا لیکن میں بھی ایک پتھان بچہ ہوں اگر کوئی چھڑے تو بھی چھوڑتا بھی نہیں آپ اسی بابا نگر کی تخریر میں ہمارے محترم بیپاشا ایک تخریر میں بولے کہ انہوں سو شادیاں کرتے گتے ہیں نہیں آپ دیکھئے کتنی مزاک اڑا رہے خون کے بہنوں کی ہمارے بچیوں کی یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ہر گھر میں اگر کسی کے گھر میں بچی ہے ایک بچی دو بچی تین بچی اگر ہے تو اس کے باپ کے لئے سب سے فکر مند اگر چیز ہے تو اپنی اولاد کی شادی کا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کیسا ہو گیا جہز دیو گاڑی دیو گھوڑا دیو شادی کو آسان کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لیکن چند ہمارے کنے آئی سے ریواج آ گئے جو اغیار میں تھے وہ ہمارے کنے ریواج آ گئے تو یہ لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے اب انہیں بابا نگر کی تظریر میں یہ بول رہا کہ انہیں کتے لوگوں سے چندہ جمع کر کے پانچ کورڑ پر بینک میں رٹھ کے سوت کے پیسوں میں بچیوں کے شادیاں کرتا کہتے بولا نہیں بولا یہ بات بولا ویڈیو آج کل تو یہ ایک منٹ میں آدھا رہا واتس اپ فیس بوک پوٹر انسٹیگرام پوری ویڈیو آگئے اس کی میں بھی فیس بوٹ پہ دالا اب آپ بولیے یہاں پر جو لوگ ذمہ دار ہیں میرا ان سے سوال ہے کیا سوت کے پیسے میں اپنے بچوں کے شادیاں کرانا جائز ہے کیا یہ بولی آپ بولی آپ انہوں حبیب ملت ہے یا سوت خارے ملت ہے انہوں یہ بولی آپ پہلی چیز دوسری چیز اور ایک بات بولا میں پیدائشی قوڑ پتی تھا چندرائن گھٹے میں آیا جبھی بھی میں قوڑ پتی تھا ابھی بھی ہوں رہوں گا اب میرا یہ سو بات آپ تم پورا پوسٹ ماتم کرو بول رہے ہیں باباک نے کھرائے کا گھر باباک نے ناٹنگاڑی میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں میں کسی کے تعلق سے میں بلکل بے ہاتھ معذرت کھاتے ہوئے پوری بستی والوں سے میں ماں پی چاہتے ہوئے میں لکشا ہی کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو چاہتے تھے کہ سیدھا سیدھا الیکشن لڑنا اب انہوں آکے ہمارے بوں کئی باتاں بول رہے ہیں بولے کہ بابا نگر میں تمہارا ایک باغ ہے وہ بچے تھکیا ہے تو بابا بیٹے چہل خدمی کے لیے رکھے تیس سال ایک شخص تیس سال ایک شخص قوم کی خدمت کرا اپنے ایک ایک بیٹے کے نام پہ تین تین سو گز زمین ہے آگے دیکھ لو ہمارے بائیوں کے نام پہ پندرہ سو گز زمین کیا آپ بولو اتحق نہیں بنتا کیا امان اللہ کہا بچوں کو ایک تین سو گز کے بلٹ کا حق نہیں بنتا کیا بولو ٹھیک ہے ہم بتا دیئے ہمارے کیا ہے خائم خواہ کا کلینک ہے روزانہ ڈاکٹر ہے اب انہوں یہ بولی ہے کہ آپ آج کورپتی کیسا بنے آج آپ بل رہے نا بھائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑا کورپتی ہوں بلکہ کیسا کورپتی بنے یہ بتائیے آپ کہاں سے کونسا بیزنس کرے چاہاں اسمگلنگ کرے چاہاں دوبائی میں جا کے کچھ محنت کرے ارے زندگی بھر محنت کرے تو ایک بیوی دو بچوں کو نہیں پا سکرے ذاتی گھر نہیں رکھ سکرہ انہوں نے کہاں سے آگئے اتنے کورپتی ضعیف لوگ میرے بات کی گوائی دیں گے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سالہ رحمہ اللہ جب بھی آتے تھے ایک ناکن گاڑی تھی انہوں نے میرے کنے ایک فوٹو ہے آئیے آپ آئیے افر آئیے میرے کنے ایک فوٹو ہے جس پہ غازی ملت الہاد محمد اور سالہ رحمہ اللہ دونوں جنے ناکن پہ بیٹھے ہوئے ایک فوٹو ہے کل کے جلسے میں بتاؤں گا انشاءاللہ بارکس کے جلسے میں کل کے جلسے میں بتاؤں گا اب اور ایک تفریر کریں کیا بولیں کہ امان اللہ خان کے بیٹے نا خلف نا خلف کے معنی ہم فرما باردار ہی ہیں ہمارے ماباک کے انہوں بہت لائق انہوں لائق ہیں اب نا لائق نا خلف اور فرما باردار میں کیا ہے یہ بولیا اب ہم پانچ بھائی ہیں دیکھو بھائی سوک کو معلوم پورے بابا نگر والوں کو معلوم کہ پانچ بھائی ہیں مان اللہ خان کے پانچ بیٹے ہیں ہم پانچ بھائی ہیں پورے پانچ بھائی دو ہزار دو میں ہمارے والد کا انتقال ہونے کے بعد میں ہم پورے پانچ بھائی ہیں ایک ہی چھت کے نیچے ہے غازی ملت کے بعد میں ہم چار بھائی اگر کسی کی عزت کرتے تو ہمارے بڑے بھائی کی عزت کرتے ڈاکٹر قائم کان کی ڈاکٹر قائم کان ایسا لکھیر مار گئے تو کوئی بھائی وہ لکھیر کے آگے نہیں بڑھتا یہ ہمارا اتحاد ہے یہ ہمارا اتحاد ہے یہ اور ہم ایک ہی چھت کے نیچے سے نکلتے ہمارے زیف ماں کے پیر پڑھ کے روز دعا لے کے ہم باہر نکلتے اب انہوں لائک بیٹے ہیں انہوں لگا کتے ہیں تین تیرا نو اٹھارا آگ یہ تین بچے جو ہے کان رہتے یہ تین ایک رہتہ ہائیدرگوڑے میں ایک رہتہ ہائیدرگوڑے میں ایک رہتہ بنجارائیل میں مدر تیریزہ کے گھوڑ میں پڑھے میں ایک رہتہ سیگندر آباد میں سوسرال میں پڑھا ہوں آتا انہوں نے ادھر گھر کو تو اب ہم لائے خیلی انہوں نہ لائے بولو نہ خلق اولاد انہوں ہیں ایک ہو گیا پھر اوپر سے بولے بھوانی نگر سالم چوتھ کے جلسے میں کیا بولے میں ماں کی چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا پوسٹ مارٹم کروں یا کسی کے بارے میں کچھ خلاف میں بولوں لیکن جب چھیڑے تو پھر چھوڑنا نہیں ہماری بھی یہ تعلیم ہے ہمارا امام بار ہم کو یہ تعلیم یہ کہ ایک دن کا بھی اگر انہیں بڑھا ہے تو اس کی عزت کرنا عزت سے نام لینا سیاسی اقتلافات ہے کوئی ہمارے اویسی فیملی سے کوئی ذاتی اقتلافات نہیں ہے کوئی سوگس کے توپڑے کے واسے ہم نہیں لڑائیں اگر ہم کو ایمیلے بننا رہتا ہے اگر فرض کریے امان اللہ خان کے کوئی بیٹوں کو ایمیلے بننا رہتا ہے غازی ملت جس وقت غازی ملت علاق محمد امان اللہ خان کو نکالے یمائن سے جس وقت نکالنے کے بعد میں یہی چندرہ پونیڑو آکے گھر پہ ایک گھنٹہ بیٹھا بیٹھ کے بولا کہ خان صاحب آپ تلیو دیشن جائیں کر لو تلیو دیشن میں آپ کو جہاں سے بولے وہاں سے لڑاتا ہوں راجل سبا بولے راجل سبا اسپیکر بولے اسپیکر منسٹری بولے منسٹری دیتا ہوں ہم اگر اقتدار کے بھکے رہتے تو ہم بھی جا کے کسی کا کہیں پیلی دھوتی پکڑ لیتے کسی کی چڑی پکڑ لیتے ہم ٹھیک ہے خان صاحب کے انتخال کے بعد میں ہم کو اتنے آفر آئے جس وقت جگن موہن ریڈی جیل میں تھا حال کی بات بہتا ہوں سنی آپ جگن موہن ریڈی جیل میں تھا چنچل گڑا جیل میں چنچل گڑا جیل میرے کانسٹنسی میں آتا میں جہاں کا کارپوریٹر ہوں اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاوں سے دو مرتبہ کارپوریٹر ہوں اس سے پہلے کیلئے دعا کریں میرے کو معلوم ہے کئی ٹیلی فون آتے تھے بابا نگر سی بلاک سے مجھے خان صاحب آپ کا جیتنا ضروری ہے آپ اگر ایک جیتیں گے تو پوری منیلیس کو بھگاتے آپ بلکے بلتے تھے میری وجہ سے یہ سب کام کر رہے ہیں بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں یہ چار سال تک تو جگن موہن ریڈی سے تقریباً پانچ یا چھے مرتبان میں ملا جب بھی میں ملنے جاتا میرا ہاتھ پکڑ لیتا جگن موہن ریڈی پکڑ کے یہ بولتا کہ تم سبتہ میں آؤ سبتہ میں پور میں آؤ کہاں سے لڑنا چاہے تم الیکشن بولو دس کور بیس کور میں جے کے لڑاتا ہوں تمہارے سے اول چھٹی سے نہیں تو تم کہیں آؤ کڑپے سے لڑاتا ہوں میں ہستا مسکراتا ارے میں بولتا پاگل خاموز بیٹ کسی لے کے دارہ میرے کو ہم تو خوم اور ملت کے لیے ہے ہمارا ہرہ جنڈا ہے جیسا غازی ملت مرنے کے بعد میں ہرے جنڈے تلے گئے ہم بھی ہرے جنڈے تلے جائیں گے ہم ہرے جنڈے والے ہیں ہمارے گھر پہ ہرہ جنڈا ہے ہم اب انہوں آ کے یہ بول رہی کہ سالم چوک کی تطریر میں اکبر او دنوں ایسی مزاک اڑا رہے رہن مزار کی جلسے میں اکبر او دنوں اپنے کے بیٹے آ جاتے یقینا ہم بہت خشکسمت ہے اگر ہمارے باوہ کی جوٹی اگر ہمارے کو ملی ان کی چپل ملی تو ہم سر پہ رکھے پھرتے ہو چپل اگر جوٹی بھی ملی تو میں سر پہ رکھے پھرتا ہوں ہم لوگ آپس میں ہم لگا بھائیوں میں ہم وہ کرتے میرے گنے والی کی گھڑی ہے ہمارے خان صاحب پہ ایک انگوٹی پہنتے تھے یاد ہے آپ لوگوں کو نصر من اللہ فتن خریب لکھاوا ایک انگوٹی وہ انگوٹی میرے کنے ہے وہ خان صاحب جب خان صاحب حج کو گئے تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو نائنٹی سکس میں حج میں خیموں میں آنچ لگ گئی تھی وہ جلاوہ وہ احرام میرے پاس ہے ارے میں چپتہ خشکسمت ہوں میرے باپ کا جلاوہ احرام میرے پاس ہے تو میں میرے باپ کی ہر چیز میرے لیے ایک بحثیت فخر ہے وہ میرے لیے ایک روشنی ہے اگر میں گھلی شروانی میرے باپ کی یا میرے بھائی پہنے بھائی تو ہم لوگ خشکسمت ہے تم کو اگر میں بھی تم کیا پینے بیٹے کیا پینے تم پوپ جان پائٹو کا جھپا پینے پینے نا کب پینے کب پینے میں بلتا ہوں ہر ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہر ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی بجسی میں دوستوں کی بھی ایک خواہش ہوتی بچہ بڑا ہوئیں گا گھوڑے پہ بیٹیں گا سیرہ بنیں گا ہاتھ میں تلوار پکڑیں گا باجہ بجیں گا جاتے وقت ایک گانا آتے وقت ایک گانا لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کبھی ہوا ان کا بولو نہیں ہوا جبا پینے مومبتی ہم تلوار پکڑے نو مومبتی پکڑے نو میں گاڑ دلے سیوں کہ ہیں بولو اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہی تمہاری شادی کا ہوئی بولو رخے کا میٹر کہاں بتاؤ شادی بگر بچہ کیسا ہوا بتاؤ نہیں نہیں میرے پاس ایک اور ایک سیٹیفیکٹ ہے کیا سیٹیفیکٹ ہے اکبر الدین ویسی کا ایک نکہ نامہ ہے وہ نکہ نامے کی سیٹیفیکٹ اور ان کو ایک بچہ پیدا ہوا تو سیٹیفیکٹ کس کی بچہ کب پیدا ہوتا ہے سات مہنے میں ہوتا یا نو مہنے دس دن میں ہوتا مہترم یا ان کے کوئی مغمیرہ ہے تو جا کے بولو ابھی بھی زبان کو لگام دیوں میں تو اتنا پوس ماتم کروں گا ابھی تو خالی ہے ایسا باہر باہر کھیل رہا ہوں اندر گھر میں آ جاؤں گا منجلی بچاؤ تیری اس کی طاقت رکھی کہ دشمن کو لگ جا کے گھر تک چھوڑ کے کھککا مار کے آتی تمہارے حیدربولے کے گھر پہ آ کے کھککا مار سکتا ہوں بازوگی میرا بھی پورا وہاں بازوک سنٹ پالی سکول ہے حیدربولے کے ان کے گھر کے بازوک جان سنٹ پالی سکول ہے وہاں کا ہی سٹوڈنٹ ہوں مہنی تو ان کی شادی کے میریج ڈیٹ میں اور ان کے بچے کی پیدائش کے ڈیٹ میں آٹھ مہینے سولہ دن کا پرخ ہے یہ آٹھ مہینے سولہ دن میں کیسا ہوا بچہ لوگاں بولتے ایکسیڈنٹ ہو گیا ربا ربا یہاں پہلے مت کھلاو ان کے مقبر ہے تو سناؤ فون پہ بولو بیپا شاہ مونکل دس وقت امجد اللہ خان بولا مال اٹھا کے تقریر نہیں کرنا چھرنا نہیں یہ پکان مچے چھڑے تو پھر پورے جواں دیتا ہوں اے بی سی ڈی پورے جیسا ساپ شلی کھیلے تو نینی نو پہ ایک ساپ رہتا غب بول کے نگل کلا کے زیرو پہ کھول دیتا اب آگیا تمہارا وقت اب یہ جلواتی تخاری رہ آ رہی اب آ کے ایک اور ایک بات بولے کیا بولے کہ ان کو کہتے ہیں گجرات سے دھمکیوں کے ٹیلی فون آ رہی یہ کبھی بھی نہیں الیکشن میں کئی کو آتے تمہارا دھمکیوں کے فون آ کئی کو آتے بولو آپ کیوں آتے دھمکیوں کے فون آ یہ نہیں بول رہی اچھا ٹھیک ہے بھئے آپ کو اکر دھمکیوں کے فون آئے گجرات سے شرارت کریں لندن میں بیٹھ کے میرے کوئی گالیاں دی فون میں لندن میں کوئی فون سے گالیاں دی میں کمپلینڈ کرا ہیدر آباد کی پولیس لندن سے پکڑ کے لائی چھے بچوں کو لندن سے لائے پھر ان کے ماں باپ باپ میں آ کے میرے سے ماں کی چاہے میں ماں کر دیا کیس کو ختم کر دیا ڈبیر پورا پولیس اسٹیشن میں ایک کیس ہے مہیری پٹنن کا کوئی بچہ مزاق مزاق میں میرے کو فون ملا کے گالیاں دیا میں کمپلینڈ کرا جب لندن سے پکڑ کے لائے سکتے تو گجرات سے نہیں لائے سکتی پولیس بولو آپ میرے کو کیسا آیا دھمکیوں کا فون آپ کو خون کو بے خوب سمجھ رہی نہیں نرندر موضی یہ لوگاں میرے کو دھمکیاں دے رہی ٹھیک ہے جب اتتے بڑے بہت دور ہے انہوں ایرام کر رہی کہ انہوں ایلیکشن گیتنے کے بعد میں کرے انہوں جا کے احمد آباد میں نرندر موضی خابلہ کرتے آپ کے حلتے میں ایک مولانا ہے مولانا نصیر الدین سید آباد پہ رہتے ہوں مولانا عبداللی نسلائی کے مولانا گرفتہی کے اوقت غبیندرہ بھارتی پہ فائرین ہوئی گجرات کی پولیس آ کے فائرین کری بازو فٹو بیٹے اور ٹرانسورمر کے میں درہا گرم تخریر ہو رہی نہ وہاں تے چنگاریاں نکل رہے تو آپ نے یہ بولیے کہ مولانا نصیر الدین کو پانچ سال جیل میں رکھے مسلمانوں مولانا نصیر الدین کو غجرات کی سابر متی جیل میں پانچ سال جیل میں رکھے مولانا نصیر کا گھر سیدہ بھائی مولانا نصیر الدین کا حلقہ ملک پہ مولانا نصیر الدین کے تہید رہنے والا ایک مولانا پانچ سال جیل میں تھا ایک مولانا نصیر الدین کے چار دو بیٹ دو بیٹے سابر متی دو بیٹے ان کے مدیہ پر چونے ان کے دو بیٹے بھوپال جیل میں اس طرح کی آفتہ ملک میں دو بھائیوں کو بند کمرے بڑھ پنکھا بڑھ اور پانی ناپ کے دیا جاتا دن میں ایک کوٹی دی جاتی تھی چاہے وہ دن میں آدھی روٹی کھانا راہ میں ایک ایک روٹی کھانا چار سال روٹے جیل میں تھے مسلمانوں اور باپ سابر متی جیل ہیں مسلمانوں ایک اس کے اندر جیل میں رکھے باپ اور بیٹ کو ملنے نہیں دیا جاتا باپ سال کارسا بات میں سد دنوں ایسی کبھی گئے ملنے ایک میں ہلکھے کا کارپوریٹر ملنے جا کے نمائندگی کر سکتا ہوں ایک ہلکھے کائم نے پورے آنسا پر جا کے نمائندگی کر سکتا کارسا ملنے چل دنوں فساد ہوتا جاتے بہن سے فساد ہوتا جاتے لیکن ممبرہ پار ہندوستان کے نمائندگی نہیں دی سکتا کارسا چیلنج جو لگا خون کے مفاد کا نقصان ہو رہا جو بچے جیلوں میں ہیں ان کی مانوں سے جا کر پوچھو جو بچے جیلوں میں ان کی بہنوں سے جا کر پوچھو کہ آج ان کے دل پر کیا گزر رہا آج بھی حیدر آباد پاک سال کے عرصے میں ایک مرتبہ اسد عدی نویسی گجرات کی جیل کو جانا تو دور کی بات سعید آباد کبھی نہیں آئے سعید آباد میں چیلنج کر رہا کبھی ایک مرتبہ سعید آباد آئے آکر ان معصوم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے کیا پوچھو کیا اکبر عدی نویسی ایک مرتبہ سعید آباد گئے کیا پوچھو بم دھماکہ ہوا بم دھماکے کے باد میں آپ کے حردی لذی امید وار دکٹر خائم خائم صاحب آپ کے osure